موسیقی 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 ہے جو کہ پھر ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کلین کرتے ہوئے ایسی یہ نا تو فرسٹ اف آل اچھا یہاں پر تو میں گلوز بھول گئی تھی اپنے کیونکہ میرے ہن پر تھوڑا سا زکم ہوا تھا تو میں سوچھے کہ چلیں گلوز پہن ہی لیتی ہوں کیونکہ ویسے کلیننگ گلوز میں کوفی تھوڑا سا آوائیڈ کرتی ہوں ڈیلی بیسیس پہ تو میں نہیں ویئر کرتی لیکن کبھی زیادہ ڈیپ کلین اس طرح کرنا ہوتا تو پھر میں ویئر کر لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے رائٹ ہینڈ میں ہی پہنا ہے اس لیے تو بس اچھا اس کے بعد جو بات آتی ہے میں کوششن ہوتا ہے کہ ہم کلیننگ میں نے کلیننگ کس طرح سے سیکھی یا کیسے کرنے آگئی مجھے یہ کوئی کلیننگ وہ ٹھنگ نہیں ہے کہ جس کے لیے سپیشل کلاس لینے پڑتی ہے اس کے لیے پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے اس کے لیے لیسن لینے پڑتے ہیں یہ کام وہ نہیں ہے یہ کام وہ ہے جس میں فیملی سے بلانگ کرتی تھی وہاں اپنی ماما کو دیکھتی تھی ان کو کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس ٹائم پہ ہمارے اس ٹائم پہ میں اس کا کونسیپٹیف گارہ نہیں ہوتا تھا تو ماما کو دیکھتے دیکھتے اس میں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ وہ کام ہے جو ہمیں خود سے آ جاتا ہے خود سے کرنے آ جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شروع سے ہی اس کام کو شوق سے کرتی تھی اور کیونکہ مجھے یاد ہے میں سسٹر جاپ کرتی تھی تو ماما کے ساتھ سنٹائم چلی جاتی تھی تو میں ہوتی تھی گھر میں تو ایسے ہی پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز گندی ہے اس کو کلین کرنا ہے تو اس لیے مجھے میں کلین کر لیتی تھی تو اس کے لیے آتی انٹرسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس چیز کو کس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو میں وہ تھی کہ کلین اگرہ پسند تھی تھوڑا سا میانہ روی رکھنا یا کلین اگرہ کرنا میں میں وہ ہوں جو کلین اگرہ کرتی ہے یہ گھر کو سافتہ رکھتی ہے یہ میرے اندر وہ ایک جیمز ہیں جو کہ نکلتا نہیں ہے تو چلے جی یہاں پہ تھوڑا سا واپس آتے ہیں تو جو سنگ کر رہی ہوتا ہے اس کو کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا کیونکہ وہاں پہ اور ٹائم پانی یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس لیے میں نے پہلے امن واچنگ آپ لیپ جوز کیا اس کے سپنج کے ساں اس کے ساز گھائے جو میں سارا جو سا کیا اس کے بعد سپری ایزار کیا ہے سیپ ریز کیا ہے اور ٹیشو کے ساتھ گیا اس کے اوپر ہی ٹیشو کے ساتھ اس کے ساتھ ہم اچھا ہے ایک نائس میں کوئوont rit reaction کرنا بیانے پانی چلا ہی سی آئی پانی پانی ایس سکتا ہے خسان کی ٹائم کیا ہے اور اس کے ساتھ گا امی پانی سنگ اللہ ہوسٹ معلوم وچ Study ٹو ٹائم یہ جس میں ہم سپنچ رکھتے ہیں جس میں سوپ رکھتے ہیں یہ اندر سے جب ہم اس کے اندر سپنچ رکھتے ہیں واپس سیاہ بروش اگرہ رکھتے ہیں تو اس کا وہ تھوڑا سا پانی اندر رہ جاتا ہے جس سے تھوڑا سمیل بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر کسی نے یہ نوٹس نہ کیا ہوتا ہوں تو اس کو میں سارا اوپن کر کے وہ دیکھے اس کو اوپن کیا اس کے اندر سے ساری پلیش اگرہ نکالی ہیں تو اندر سے اچھے سے کلین کیا ہے یہ کلین کرنا بہت زیادہ ضر ہے کیونکہ سنکھ ایریا کلین رکھنا اس موسٹ ایمپورٹن ٹھینگ ہے کیچن کی تو اس لیے تو وہ میں نے سارا اچھے سے اندر سے کلین کر کے اس کو رکھا ہے اور ہاں ہر چیز کو ہوا لگنے دیں ہوا فریش ایئر لگنے دیں تاکہ وہ اندر سے ڈرائی ہو تو میں بھی ایسی کرتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے جو مجھے منتھلی کرنا ہوتا ہے اس کا رمائنڈر بج جاتا ہے میرے فون پہ اور مجھے کرنا تھا اپنا چولہ سٹاپ گرہ کلین اور اس کے لیے یہ بھی مجھے ظاہر ہے ہم روز کوکنگ کرتے ہیں خراب ہو جاتا ہے تو پہلے میں نے فوائل دالنا سٹار کی تھی لیکن وہ بھی تو خراب ہو جاتا ہے اس کو بھی تو کلین کرنا ہوتا ہے تو وائی نوٹ ہم ایسے ہی کلین کیوں نہ کر لیں اس لیے میں نے اس کرنا وہ جنجٹ ختم کر دیا تھا میں نے کہا کہ اس ہی کو کلین کرنا ہے تو ہم اس کو ڈیلی کلین کرتے رہیں تو بیسٹ ہے نا تو اس طرح سے میں کرتی ہوتی ہوں لیکن دیلی نہیں کرتی ہوں میرا کمز کم ویک میں ٹو اور ٹری ٹائم تو سٹاپ کلین ہو جاتا ہے لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں ڈیلی کلین ہی رکھوں کیونکہ اس پر ہنو گرہ بنتا ہے کیچن وہ جگہ ہے میں کہتی ہوں کیچن وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم بہت زیادہ کوک کرتے ہیں اور اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے تو بس سٹاپ گرہ میں نے ایزلی ایزلی سے کلین کر لیا جب ڈیپ کلین کرتی ہوں تو پھر میرا اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ وہ مجھے پروپر کرنا ہوتا ہے لیکن ویکل ایزلی چل جاتا ہے کام تو بس ابھی اس پیل گئے اس کے لگا کے میں نے کلین کیا ہے اس کے بعد میں نے ٹیشو کیسا ضرور وائپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ٹیشو اینڈ وائپس اس کے ساتھ بھی گزارہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹھنگز ٹک ہو جاتی ہیں سٹیکی سی ہو جاتی ہیں ان کو بھی سپریے کے ساتھ اس کو رموو کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو مجھے میرا نا پس دندہ کام ہے نا سٹاپ کے اوپر مین وہ یہ ہے کہ سٹینڈز کو کلین کرنا ہے کہنا تو نہیں چاہیے مجھے لیکن مجھے زہر لگتا ہے زہر اور کچھ بھی دیکھیں اس کے ساتھ ہی بس جیسے کہ رمائنڈر بجا تھا اور جی رمائنڈر نے مجھے کہا تھا کہ آج آپ کا جی فلٹر سٹاپ ہود کلین کرنے والا ہے اور جی وہ کلین کرنا تھا اور میں نے یہاں پہ سارا سپریے کر دیا ہے فلٹر کی نیٹس اتار کے اس کو سنکھ میں لکور وغیرہ ڈال کے میں نے پہلے شیئر کیا ہوا ہے کہ میں وہ کیسے کلین کرتی ہوں تو وہ میں نے پانی میں سوک وغیرہ کر کے رکھ دیا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سبین جو مسئلہ ہے نا کہ سٹاپ ہود کو کلین کیسے کرنا ہے کیونکہ آج چیئر پہ چڑھنے کا میرا کوئی مون نہیں تھا اور مجھے کوئی کلین کرنا تھا کیونکہ میرے تھوڑا سا آج سکویجل بیزی تھا کلیننگ کے حالے سے ہی تو یہاں پہ میں نے آئی ڈانو یہ میرا پرسنلی آئیڈیا ہے پرسنلی ٹپ ہے آئی ڈانو کوئی ایسے کرتا ہے یا نہیں کرتا تو میں نے کہا چلے جی اس کے ساتھ ہی کلین کر لیتی ہوں میں نے بروش کے اوپر رکھا جی کلیننگ کلوت اور سپری میں نے پہلے کر دیا تھا تو منٹوں میں کلین ہو گیا کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ زیادہ میں نے یہ مہاں پہ گریس نہیں تھا زیادہ کتنے گریسی سپورٹ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ کوئی تنگ یوز کرنی پڑتی ہے اور ویسے بھی سلوہ سٹیل ہوتی تو اس کے اوپر کچھ اور سکریچے وغیرہ بھی سپنچے وغیرہ بھی ہم یوز نہیں کر سکتے تو کیونکہ میں نے فرائی تنگز نہیں زیادہ بنائی ہیں فرائی آئل وغیرہ زیادہ نہیں یوز کیا ہے جب اس طرح کے کھانے وغیرہ فرائی وغیرہ والے کھانے وغیرہ بناتے ہیں تو پھر اس آئل کے ساتھ کافی تھوڑا سا گریسی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا آئل وغیرہ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو کلین کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اس لیے میرا تقریباً 50% کلین ہی تھا اور 50% میں نے کلین اور کر دیا ہے تاکہ میرا آورڈ آل کلین رہے تو وہ ہو گیا ہے دن اس کے بعد جی میں آ گئی ہوں روم میں آئیے میرا سیٹنگ روم اور اس کو کرنا ہے جی کلین اور ساری چیزیں جی میں نے ادھر 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 کر دی ہیں تاکہ میں ازی ہو کے اپنے روم کو ڈیپ کلین کر سکوں کیونکہ کاؤچ سے لے کے ایک ایک کورنر مجھے کلین کرنا ہے تو آپ سمجھتی ہیں نا کہ ایک ایک کورنر مین ایک ایک کورنر تو میری کمر ٹوٹنے والی ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا میرا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور میں آپ کو ایک ٹرولی تنگ بتا� ہوں کہ جب ہالی ڈیس تنا کافی ڈیس تو بچے گھر پہ جیسے سوفے کے پیچھے کچھ پھینک دیا کچھ کھایا تو وہ وہاں پہ پھینک دیا ہے کچھ توائے سوفے کے پیچھے ٹی وی کے نیچے چلے گئے ہیں سوفے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو ابھی کلین کرتے کرتے تو اکلاک ہو چکے ہیں اور ابھی میرا بھی ڈن نہیں ہوا ہے اور مجھے ویسے اے ٹو زید میں نے اس روم کی کلیننگ آپ سے شیئر کی ہوئی ہے پہلے اس لیے آج یہ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہوں تو ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا تو بس میں تو کرنے والی اپنا میشن سٹارٹ کیونکہ دیپ کلین کرنا ہے اور کافی زیادہ آورز لگنے والے ہیں چلیں جی فائنلی روم ہو چکا ہے کلیننگ تو لاس ٹھنگ میری یہ رہتی تھی میں یہ دکھا جاتے کہ یہ مجھے آج کل اتنا زیادہ پسند ہے اور یہ ہر فلیور میں پڑا ہوتا ہے اور یہ کٹرس بیز اور یہ اورنج فلیور ہے تو لاس ٹائم میں جو لے کہتی وہ بنیلا والا تھا یہ اورنج فلیور اس کی سمیل بہت زیادہ اچھی فریکنس بہت زبردست ہے تو روم گیرا کلین کرنے کے بعد میں تو ضرور سپریڈ کرتی ہوں روم سپریڈ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے میں اسے کروں گی تو کیونکہ مجھے آفٹر کلیننگ روم سپریڈ کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور کرنا بھی چاہیے تاکہ وہ ایک روم سے نائس سی فریکنس آتی ہے تو اس لیے تو تھوڑا سا میں نے روم کا ہلیا سمارا ہے وہ اس طرح سے تھوڑی سے چیزیں نا آگے پیچھے کر دی ٹیبل میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس طرح سے ابھی دکھاتی ہوں مین مجھے روم کلیننگ میں مجھے ٹھری آورز ٹھری آور میکسیمم لگ گئے ہیں میں تھوڑی سے روم کی سیٹنگ ادھر ادھر کر دی ہے تھوڑی سی نا آگے پیچھے کر دی ہے صوفوں کو میں کہتا ہوں نہیں تھوڑی جی حوالہ لگ لے کیونکہ یہ جو صوفا تھا یہ والا صوفا یہاں وینڈو کے پاس پڑا تھا تو وہ دیکھیں وہ تھوڑا سا پیچھے سے دھوپ آتی ہے روش لائٹ آتی ہے دھوپ کے وجہ سے تھوڑا سا خراب نا سٹارٹ ہو رہا تھا اس لئے میں نے اس کو یہاں پہ موگ کر دیا ہیٹر کو تھوڑا سا ہائٹ کر دیا ہے کیونکہ ابھی کونسا ہیٹنگ یوز کر رہے ہیں ویسے بھی آج کال تو چھوٹی ہے ہیٹروں کی تو یہ بنی یہاں پہ رکھ دیا اور جو یہاں پہ تھا وہ میں نے وہاں پہ موگ کر دیا سیٹ ہو گیا تھا اس لئے پہلے چیک کیا تھا دن یہ سمال والا میں نے بہت چیرز یہاں پہ رکھ دیا اور یہ والا ریڈیٹر کے پاس یہاں پہ رکھ دیا ہے جس میں میرے روم کی پہلے سیٹنگ دیکھی ہو گی اس کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ میں نے کیا چینڈ کیا میں نے کافی کچھ چینڈ کیا ہے تو اس طرح سے مجھے ایک اتمنان سا رہتا ہے میں سیٹسفائی رہتی ہوں تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا سیٹنگ گرہ چینڈ کرنے کا جو میں اس طرح سے ہوتے ہیں سوپے وغیرے کی لیکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ کارپیٹ میں اس کی ہارز بن جاتے ہیں نشان بن جاتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے تھوڑا سا موگ کرتے ہوں تاکہ اس جگہ سے ہٹ کے جو کارپیٹ ہوتا اس کو تھوڑی سی ہوا لگ لے تھوڑا سی فریش ہو جائے فریشنس آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ جو ایک ریڈی ٹیبل تھا وہ کافی خواب ہو گیا تھا گندہ تو میں نے اس کو پھینک دیا ہے میں نے گارڈن میں رکھ دیا ہے تو اس کی جگہ یہاں پہ میرا وڈنگ والا جو تھا ٹیبل میں نے کہا روم میں وڈنگ ٹھنگ ہے تو شیلف ہے اور تو اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا تو اس کو پر میں نے اس کو کور کر کے ہی یہاں پہ اس طرح سے ٹھنگز رکھ دی ہیں چونکہ بہت اچھی لگ رہی تھوڑا سی ڈیسن لگ رہا ہے ڈیسن لوک آ رہی ہے اور یہاں پہ واز میں نے یہاں پہ رکھ دیا دوسرے کونر سے اٹھا کے مین میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چھوڑ چھوڑ چیز کو تھوڑا سا موو کرنے سے روم ایک تو کھلا کھلا لگتا ہے بڑا لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو کاپیٹ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی سپیس مل جاتی ہے مین وہ تھوڑا سی فریش ہو جاتے ہیں یہ اللہ صوفہ پہلے اس کورنر میں تھا اس لیے میں نے چیزوں کو تھوڑا سا چھے چھوڑ کے نہ ادھر ادھر کر دیا ہے اور یہ لائٹیں یہاں پہ وال پہ لگائیں تھی میں نے یہ اتار دیا ہے تو میں نے اس طرح سے ریڈیٹر پہ رکھ دیا تھا کہ تھوڑی سی لک بیٹر آ جائے اس طرح سے یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو ادھر سے یہ دیکھیں اور جی اتنی پیری فرینگنس آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو اس طرح سے ٹیبر یوز کر کے میں وہاں کورنر میں رکھ دیتی ہوں ایزی بیزی جیسے روم امٹی بھی رہتا ہے اور یہاں سے میں نے سارا کلین کیا تھا یہاں نائس افیکٹ لگ رہا ہے تو یہاں پہ یہ شکر چینگ کیا تھا یہاں پہ پہ پہلے باکس ہوتے تھے ٹی وی باکسز وہ چلے گئے تھے تو جگہ خالی ہو گئی تھی اور اس طرح سے فون یہاں پہ آگئے کیونکہ فون یہاں سے کونیکٹ ہونا تھا فون کو میں نے یہاں رکھ دے کیونکہ یہاں پیس کا کونیکشن ہے کیونکہ پہلے بائٹ تھا دور کے پاس جو باکس اور انٹرنیٹ چینج کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہاں پہ آگیا یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے بغیر لائف آدھو رہی ہے آج کر اور اس کے ساتھ یہ باسکٹ ہے اس کے اندر سارے آور اول ریموٹس ہیں جس طرح ان میں ریموٹس ہے ٹی وی ریموٹ ہے سکائر ریموٹ ہے ساؤنڈ بار ریموٹ ہے اور ساتھ میں ہیٹنگ کنٹرولر ریموٹ ہے تو اس طرح سے ریموٹس کافی ہیں تو اس طرح سے وینڈو اگرہ میں سب کچھ کلین کیا تھا مین کورنر کورنر جو یہ سکیٹنگ بورڈ ہیں نا یہ والے سکیٹنگ بورڈ یہاں پہ لگے ہوتے ہیں یہ سارے میں نے آورال کلین کیا تھے آورال وینڈوز مین ایوریتھنگ سب کچھ کلین کیا تھا ہاں بس کلوک نہیں کلین کیا کہ وہ بہت سے دور ہے اس طرح سے چیلنج آپ کو کیسے لگی روم کی تھوڑا سی چینج کیوئی سیٹنگ مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگی مجھے تو اچھا لگنا ہے یہ افکوس کیونکہ میں نے کیا جو ہے تو بس کومنٹ سیکسے میں ضرورت آئے گا مجھے بس روم کی کوئی بھی چیز سیٹنگ کرتے ہوئے مجھے تو موٹیویشن بہت زیادہ ملتی ہے خود کو اچھی وائبز جاتی ہیں آپ لوگوں کا پتہ نہیں تو وہ کومنٹ کر کے ضرورت آئے گا یہ تو یہاں پہ آج کلینی ملوگ تھا میرا اور کلینی ملوگ کا ہوتا ہے دی اینٹ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جیس سرے پیار کے ساتھ جی تو پھر اللہ حافظ